چلیں شروع کرتے ہیں اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب لوگ کو ٹاپس کوچنگ اکیڈمی میں خوش حمدید کہتا ہوں تو آج کی ہماری کلاس بیسیکلی اورینٹیشن کلاس ہے اورینٹیشن کلاس کا اگر آپ لوگوں کو مطلب نہیں پتا تو اورینٹیشن کلاس بیسیکلی انٹرودکشن کلاس ہوتی ہے جب آپ کسی اکیڈمی یا آپ کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اس یونیورسٹی کے بارے میں اورینٹیشن دی جاتی ہے جس میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ اس یونیورسٹی میں چار سال کس طرح گزاریں گے کس طرح آپ نے اپنے کورسز کو ٹیکل کرنا ہے اس کے علاوہ آپ لوگوں نے کس طرح اپنے ریسورسز کلیٹ کرنا ہے کہاں کہاں سے آپ نے پڑھنا ہے اور آپ کے سکورنگ ٹرینڈز کیا ہوں گے تو ان سب چیزوں کے بارے میں آپ لوگ کو انٹرودکشن دی جاتی ہے اس انٹرودکشن میں آپ کو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ آپ ہاؤسٹل کیسے آئیل کریں گے ہاؤسٹل کے روم آپ کو کیسے لات ہوں گے تو یہ سب چیزیں اورینٹیشن میں آ جاتی ہیں تو اسی طرح ہماری آج کی کلاس بھی اورینٹیشن کے بارے میں ہیں آج ہم اپنی اکیڈمی کا انٹرودکشن دیں گے تو جو چیز ہم جو کونٹنٹس ہماری اکیڈمی میں تو جو کونٹنٹس ہیں آج کی ہماری اورینٹیشن کلاس کے تو بیسیکلی سب سے پہلے ہم بات کریں گے پراجیکٹ کے بارے میں پراجیکٹ کے بارے میں جو پراجیکٹ ایٹا نے اس بار آویل کیا ہے تو جیسے کہ آپ لوگ کو معلوم ہے کہ اس بار ایٹا نے یہ پراجیکٹ آویل کیا ہے اکی پی گورنمنٹ ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ نے اس بار یہ زیمداری ایٹا کو دی ہے کہ وہ اس بار نئے ٹیچرز ہماری لیے برتی کریں سب سے پہلے ہم پراجیکٹ کی بارے میں بات کریں گے اس کے بعد ہم انسٹرکٹر کے بارے میں بات کریں گے کہ آپ لوگوں کو اس کورس میں کون کون سے انسٹرکٹر پڑھائیں گے ان کا بیگراؤنڈ کیا ہے وہ ابھی کر کیا رہے ہیں اور وہ ابھی کہاں پہ سرک کر رہے ہیں اس کے بعد اس کے بعد ہم سیلیبس کو ڈسکس کر لیں گے سیلیبس میں کیا کیا چیز نہیں اس پر ایٹا نے منشن کی ہوئی ہے ایٹا کا کچھ دو تین سیلیبس آ چکے ہیں لیکن جو فائنل سیلیبس ہیں ہم اس کو ڈسکس کریں گے اس کے بعد ہم اپنے کورس کی ڈیٹیلز دیں گے کہ ہم اپنے کورس میں کیا کیا چیزیں آفر کر رہے ہیں اور اس کورس کو آویل کر کے آپ کس طرح اپنی تیاری کو مکمل کر سکتے ہیں اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کی تیاری کس طرح ہوگی تو اس کورس کی ڈیٹیلز ہم اپنی سلائیڈز میں بتائیں گے اس کے علاوہ کورس کی ٹائم ٹیبل کیا ہوں گے ٹائم سلٹ کیا ہوں گے اس کو ڈسکس کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ اکیڈمی کے بارے میں کچھ انفرمیشن دوں گا کہ کن لوگوں کے لیے اکیڈمی اچھی ہے کون لوگ سے زیادہ فائدہ ہوتا سکتے ہیں کن کے لیے ضروری ہے اور لاسٹ میں یہ سب باتیں کرنے کے بعد ہم آپ سے کچھ questions لیں گے تو چلتے ہیں اپنے پہلے سلائیڈز کی طرف تو سب سے پہلے ہم اپنے پروجیکٹ کی بارے میں بات کرتے ہیں پروجیکٹ اس بار جیسے کہ آپ لوگوں کا معلوم ہے کہ کے پی ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ نے یہ پروجیکٹ ایٹا کو دوازار اکٹیس کا جو پروجیکٹ ہے ایٹا کو دیا ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ دوازار چودہ سے پہلے ڈیپارٹمنٹل ٹیسٹ لوگ کرتے تھے تو وہاں کچھ فیرنیس نہیں ہوتی تھی میرٹ زیادہ آویل نہیں کیا جاتا تھا تو میرٹ کی بالا دستی کے لیے خومت نے یہ آئیڈیا بنایا کہ کوئی ترڈ پارٹی آئے ہمارے بیچ اور یہ جو ریکروٹمنٹ کا پراسٹس ہے اس کو کنڈاٹ کرے تو دوہزار چودہ سے لے کر دوہزار بیس تک یہ جو پروجیکٹیں ایٹی ایس اور ایفٹی ایس کے ہاتھ میں تھے اس کے بعد کچھ مسائل جو ریز ہوئے ہیں ایٹی ایس اور ایفٹی ایس میں تو ان مسائل کی وجہ سے اس پر کے پی ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ نے کوشش کی ہے کہ یہ پروجیکٹ ایٹا کو دے دیا جائے تاکہ کچھ ریکروٹمنٹ پراسس میں فیرنیس لائی جا سکے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ پوسٹ کی تعداد کیا ہے اور کون کونسی پوسٹ اس بار ایڈورٹائز ہوئی ہیں تو سب سے پہلے میں یہ بتاتا پوسٹ کی تعداد تقریباً تئیس ہزار پانسو کے لگ بگ ہے اور اس میں پی ایس ٹی سی ٹی ڈی ایم پی ٹی ایس ایس ٹی یہ تمام پوسٹ ایڈورٹائز ہوئی ہیں تو جیسے ایڈورٹائزمنٹ این آنسٹ ہوئی ایٹا کے ایڈورٹائزمنٹ این آنسٹ ہوئی تو بہت سے لوگوں نے ہمیں کونٹیکٹ کیا گائیڈنس کیلئے کہ آپ لوگوں نے کس طرح ان پوسٹوں کی تیاری کیا آپ لوگ آج کس طرح ان پوسٹو پہ سر کر رہے ہیں تو ہمیں بھی گائیڈ کریں ان لوگوں نے ہم سے ہماری ٹیم ٹیبل کے بارے میں سیجیشن لی ہماری روٹین کے بارے میں سیجیشن لی تو ان سب کو انڈویجولی ٹیکل کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا تو ہمارے کچھ دوستوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کیوں نہ ہم ان سب کو ایک ارگنائز کورس کی شکل دینے میں کیا فائدہ ہوگا فائدہ سب سے پہلا تو یہ ہوگا کہ بہت سارے لوگوں کو گائیڈنس ہو جائے گی اور ان کو ان کے کورس کی تیاری جل ہو جائے گی ٹائم شارٹ ٹائم میں ان کے زیادہ کورسز کور ہو جائیں گے کیونکہ پہلے جو ایٹا نے سیلیبس دیا تھا اس میں انہوں نے مینشن کیا تھا کہ آہ کورسز آہ بی اے بی ایس لیول تک آئیں گے لیکن چلو ان کو آہ دوبارہ انہوں نے ریوائز کر دیا اور ابھی کورسز تھوڑے کام کر دیں لیکن پھر بھی لوگ بیزی ہوتے ہیں کچھ لوگ وہ آہ گائیڈنس کی کمی ہوتی ہے تو اس وجہ سے ہم نے اس کو ایک ارگنائز کورس کی شکل دے دی تو ارگنائز کورس کی ہم نے اسے شکل دے دی اس کے بعد ہم نے ٹاپس کوچنگ اکیڈمی کو انیشیئٹ کیا اس کی پراجک کو انیشیئٹ کیا اس کی ایڈورٹیزمنٹ بنائی اور ہم نے مارکٹ میں اس کو فلوٹ کر دیا جیسی ہم نے مارکٹ میں فلوٹ کیا کچھ لوگوں نے ہم سے پوچھا سیجیشن لی کہ اکیڈمی کیا ہے اکیڈمی کو ہم جائن کیوں کرے ہمیں اکیڈمی کے بارے میں بتائیں تو اکیڈمی بیسیکلی ایک انسیٹیوٹ ہے ایک ادارہ ہے جہاں آپ کو انویسٹ کرتے ہیں اپنے ٹائم کو اپنے انرجی کو اور اپنی منی کو کس لیے تاکہ آپ کو گائیڈنس مل سکے آپ کا سیلیبس ٹائم لی کور ہو سکے اور آلٹی میلٹی آپ ایک ٹیچر بان سکے تو اب ہم بات کرتے ہیں اپنے انسٹرکٹرز کے بارے میں کہ اس کورس میں آپ لوگ کو کون سی ٹیچرز آویلیبل ہوں گے کون کون سی لوگ آپ کو پڑھائیں گے اور ان کا ایک ایک بیگراؤنڈ کیا ہے اور وہ کس طرح اپنے ایک 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 بیگراؤنڈ سے گزر کر یہاں تک پہنچے ہیں ہمارے سب سے پہلے ٹیچر جو آپ کو آویلیبل ہوں گے ان کا نام ہے فران نواز ماشاء اللہ سے فران نواز میریلنٹ سٹوڈنٹ انہوں نے اپنی بیچلرز جو گریجویشن ہے الیکٹریکل انجینرنگ میں کی اور وہ یوٹی پشاور سکتی جس کے آپ لوگ پتہ ہے کہ یوٹی پشاور کپک کے ٹاپ یونیورسٹی ہے ٹاپ انجینرنگ انیورسٹی ہے وہاں سے آہم گریجویشن کرنا اتنا آسان نہیں اس کے بعد گریجویشن کرنے کے بعد انہوں نے ایم ایس انفرمیشن سسٹم میں نسٹ سکھی تو نسٹ جیسے کہ اب سب لوگ معلوم ہے کہ ٹاپ فائیو ہنڈرڈ یونیورسٹی جو اوورال دا والد ہیں وہاں پہ آہ ان میں ان کی رینکنگ میں آہ نسٹ کا آہ رینک بھی شامل ہے تو وہاں سے بھی انہوں نے اچھی نسٹی سے آہ ایم ایس کی اس کے علاوہ ریسنڈلی یہ اپیئر ہوئے ہیں اینٹی ایس کے ٹیسٹ میں جو لاسٹ یر ہوئے اور اس سال ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئے ہیں تو یہ بیسیکلی تقریباً تمام پوسٹ کیڈرز میں آہ اپیئر ہوئے تھے ایس اسٹی آئی ٹی ایس اسٹی میت فیزیکس ایس اسٹی جنرل میں سی ٹی میں پی ٹی میں ڈی ایم میں اور ماشاء اللہ سے انہوں نے تمام کے تمام کورسز کو ایس کیا ہے اس کرنے کا مطلب کہ ان تمام کورسز میں ان کی سیلیکشن کنفرم ہو چکی تھی لیکن آلٹیمیٹلی انہوں نے ایس اسٹی آئی ٹی کو چوز کیا کیونکہ ان کی دو کورسٹی تھی اور کچھ وجوہات ایسی بھی تھی کہ ان میں پروموشن کی چانسز زیادہ ہوتے ہیں تو انہوں نے ایس اسٹی آئی ٹی کو پریفر کیا باقی ان کی ایس اسٹی آئی ٹی میں میرٹ نمبر فاس تھا ایس اسٹی رئی انسٹرکٹر ہیں ان کا نام ہے فخرودین انہوں نے انہوں نے بھی اپنی الیکٹریکل انجینئرنگ ایوئی ٹی پیشاور سے کی اور ماسٹر ایوٹی پیشاور سے جاہت ہونے کے بعد انہوں نے ایئرو آئی ٹی کو پیش بہلا کرا ٹی اور آئی ٹی کا ٹی سیا اور ماشاءاللہ سے ان سب ٹیسٹوں میں ان کی ٹاپ پائی میں پوزیشن تھی اور ابھی سیٹی جنرل میں یہ سرب کر رہے ہیں لیکن سیٹی میٹھ فیزکس میں بھی ان کی بہت اچھے مارک تھے لیکن چونکہ سیٹس کم تھی تو کچھ پوائنٹ کے ڈیفرنس سے یہ آہ لازٹ ٹائم سلپ نہیں پایا تھے ہماری جو ترڈ انسٹرکٹر ہیں ان کا نام ہے آمیر سلطان انہوں نے بھی یو ٹی پشاور سے انجینرنگ کی مکینیکل انجینرنگ کی دن ہی وینٹ آن ٹو ڈو ہیز ایمیس پرام ناست ان مکینیکل انجینرنگ اور لازٹ یئر یہ صرف ایس 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 ٹی جنرل کے لیے پیر ہوئے تھے اور ایس 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 ٹی جنرل میں ان کی ترڈ پوزیشن تھی تو یہ تھی ہمارے انسٹرکٹر کے بارے میں معلومات تو کافی لوگوں نے ہم سے پوچھا تھا کہ آپ لوگوں کے پاس کون سے ٹیچرز آویلیبل ہیں اور ان کے کیا بیگراؤنڈ ہے کیا اکیڈیمک بیگراؤنڈ ہے اور ان پوسٹ پر ان کی کس طرح کی پروگرس تھی تو آپ سب کو ابھی پتہ چل گیا ہوگا کہ ہمارے پاس ماشاءاللہ سے ٹاپلز آویلیبل ہیں تو یہ ٹاپلز آگے چل کے آپ کو پڑھائیں گے تو اب ہم بات کرتے ہیں اپنے کورس کے بارے میں اس کورس میں آپ کو کیا پڑھائی جائے گا اس کورس کو ہم کس طرح لے کے چلیں گے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ کورس بیسیکلی ٹو منس کے ڈیوریشن کا ہوگا اور تمام کلاسز زوم ایپ کے پرو آپ کو دی جائیں گے زوم ایپ کا طریقہ کا گروپ میں آپ کو منشن کر دیا گیا ہے اور جو لوگ آپ کے یہاں آویلیبل ہیں یہاں ان لائن ہے لائیو کلاس لے رہے ہیں تو ماشاء اللہ سے سب کے پاس زوم ایپ انسٹالڈ ہے اور زوم ایپ کے طرح ہی آپ اس کلاس کو جائن کر پائیں اس کے بعد ہمارے پاس لائیو کلاسز لائیو لیکچرز کے ساتھ ساتھ ریکارڈنگ بھی ہماری طرف تھی آویلیبل ہوگی ریکارڈنگ آپ کو نہیں کرنے پڑی گی بلکہ ہم ریکارڈنگ کرتے جائیں گے جیسی لائیو کلاس شروع ہوگی تو ہم کلاس کو ریکارڈنگ پہ بھی لگا دیں گے جیسی کلاس فینش ہوگی تو وہ کلاس ریکارڈ ہوگی آپ کے گوگل کلاس روم پہ اپلوڈ کر دی جائے گی اور گوگل کلاس روم کا ایک لنک جنریٹ ہوگا اور وہ لنک ہم آپ کو وٹس ایپ کے ذریعے شیئر کر دیں گے سو ان کیس آپ سے کوئی کلاس مس ہو جاتی ہے تو آپ کو ایزیلی وہ کلاس کل کے دن آپ کو آویلیبل ہوگی کیونکہ اپلوڈ ہونے میں ٹائم لگ جاتا ہے تو ایک دن لگے گا ایک دن کے بعد آپ کو وہ کلاس دوبارہ مل سکتی ہے فیزیکل کلاس میں مسئلہ ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ ایک کلاس آپ سے میس ہو گئی تو آپ کسی بھی طرح دوبارہ اس کلاس کو آویل نہیں کر پاتے لیکن ان لائن سیشن میں آپ کو یہ بھی فائدہ ہوگا کہ ان کیس آپ کے کچھ مصروفیات ہیں اور وہ اس ٹائم آپ آویلیبل نہیں ہیں آپ کلاس نہیں لے سکتے تو ہم ریکارڈنگ پہ لگا کے اس کو لیکچر کو ریکارڈ کر لیں گے اور گوگل کلاس روم پہ اپلوڈ کر دیں گے گوگل کلاس روم کا طریقہ کر آپ کو بعد میں سمجھتے تیسری چیز اس کورس میں ہم آپ کو تمام سبجکٹس پڑھائیں گے پڑھانے میں اور صرف ایم سی کی اس بتانے میں ڈیفرنس ہوتا ہے جس طرح تریڈیشنل اکیڈمیز کرتی ہیں ان کے پاس یا تو اویلیبل نہیں ہوتے یا اتنے اچھا سٹاف ان کے پاس نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو تمام سبجکٹس پڑھا پائیں تو بیسکلی یہاں ماشاءاللہ سے آپ کو جیسے ناش کے گریجویٹ اور یو ٹی پیشار کے گریجویٹس ملے ہیں تو آپ کو وہ تمام کے تمام سبجکٹس پڑھائیں گے آپ کو سب سے پہلے ایک ٹاپک پڑھائے جائے گا اس ٹاپک کو سمجھایا جائے گا اس ٹاپک کے بعد پڑھانے کے بعد آپ کو بتائے جائے گا کہ اس پہ کس طرح کے ایم سی کیوز آ سکتے ہیں مثال کے طور پر جیسے کہ ہمارے پاس ایک ناؤن ہے میں انگلیش میں آپ کو ناؤن پڑھا رہا ہوں تو سب سے پہلے میں آپ کو ناؤن سمجھاؤں گا کہ ناؤن اس ورڈ کو کہتے ہیں جو کسی چیز کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں کسی شخص کے لیے استعمال کر سکتے ہیں ایک جانور کے لیے استعمال کر سکتے ہیں کسی جگہ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں کسی قوالیٹی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں ایڈیا ایموشن یا ایکشن کے لیے استعمال کر سکتے ہیں تو بیسیکلی یہ ساری چیزیں کس طرح کس طرح ہم ان کے لیے استعمال کر سکتے ہیں کسی چیز کو ہم ظاہر کرنے کے لیے بک جیسے بک کتاب ایک چیز ہے تو ہم اس چیز سے ظاہر کرتے ہیں ایک ناؤن سے ظاہر کرتے ہیں تو بک نیم ہو گیا ایک شخص کو ظاہر کر سکتے ہیں ناؤن سے تو علی ایک ناؤن ہے اس طرح کیٹ ہے جیسے جانور ہے تو کیٹ کے لیے بلی کا اردو میں استعمال کرتے ہیں تو یہ بھی ایک ناؤن ہے تو یہ بیسکلی آپ کو پہلے ایک ٹاپک سمجھائے جائے گا اس کے بعد اس ٹاپک پہ آپ کو ایم سی کیوز بتایا جائیں گے جیسے کہ میں نے ایک ایم سی کیوز بتایا ہوا ہے جو پاسٹ پیپر میں آیا تھا کہ نیچے دیئے گئے الفاظ میں کون سا ناؤن ہے تو بیسکلی جو اگر آپ کو ناؤن کی دیفنیشن سمجھ لگ گئی ہو کہ ناؤن کیا کرتا ہے ایک وارڈ ہوتا ہے جو ریفر کرتا ہے کسی چیز کے لیے کسی شخص کے لیے اینیمل کے لیے پلیس کے لیے قوالیٹی کے لیے آئیڈیا کے لیے ایموشن کے لیے یا ایکشن کے لیے تو اگر یہ دیفنیشن آپ اپلائی کریں ایم سی کیوز پہ تو اگر آپ دیکھیں اے پارٹ جو ہے ریڈ لکھا ہوا ہے تو ریڈ تو کسی چیز کا نام نہیں ہے نہ ہی کسی شخص کا نام ہے نہ ہی کسی جانور کا نام ہے نہ نہیں کوئی哈囉n ہے تو یہ تو بیسکلی ناؤن نہیں ہ まسکتا اس کے بعد ہمارے پاس بھی آتا ہے جو بیسکلی پرو ناؤن ہے کسی بندے کا نام نہیں ہے کسی بندے یا بندوں کے گروپ کی جگہ جب ہم کوئی لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کی جگہ ہم پرو ناؤن استعمال کر رہے ہیں وہ ہے بھی تو فائنل جو چیز ہے ہمارے پاس کارز آگیا ہے تو کارز ہمارے پاس کیا چیز ہے کارز ہمارے پاس ایک تنگ ہے ایک تنگ ہے جس کو گاڑی ہے جس کو ہم ایک نام دیتے دے دیتے ہیں کارز تو بیسیکلی کارز ہمارے پاس کیا ہے یہ ناؤن ہے کلیکٹیو ناؤن ہے یہاں پہ تو آپ کو اس طرح پڑھائے جائے گا کہ سب سے پہلے آپ کو ٹاپک دیا جائے گا ٹاپک سن جائے جائے گا اس ٹاپک کے بعد جب آپ ٹاپک کو سمجھ لیں گے اس کے بعد آپ کو اس پر ایم سی کیوز بتائے جائیں گے کہ اس پر کس طرح کے ایم سی کیوز آ سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم جو لیکچرز آپ کو پڑھائیں گے وہ بیسیکلی ویک میں چار سے پائنچ دن آپ کو لیکچرز دیا جائیں گے آپ کو چار سے پائنچ دن پڑھائے جائے گا پھر ایک سے دو دن کا آپ کے پاس بریک ہوگا بریک اس لیے ہوگا بریک اس لیے ہوگا کہ آپ آرام سے جو چار دن یا پائنچ دن آپ کو پڑھائیا گیا ہے جو میٹیریل آپ کو دیا گیا ہے تو آپ آرام سے اس کو ریوائز کر سکیں اس سے پڑھ سکیں تاکہ آپ آگے آنے والے ٹیسٹ کی تیاری بھی ساتھ ساتھ کر سکیں صرف پڑھ نہ سکے بلکہ تیاری ساتھ ساتھ کر سکیں تو اس کے لیے ہم نے ایک پلان بنایا ہے کہ ہر سنڈے کے سنڈے آپ کے ویکلی ایم سی کیوز ٹیسٹ ہوں گے جس میں آپ کو جو ویکلی لیکچرز دیا گئے ہوں گے تو اس پہ بیس ایک ٹیسٹ بنایا جائے گا تاکہ جو لوگ سیریس ہوں گے اس چیز کے لیے تو وہ ساتھ ساتھ تیاری کرتے جائیں گے تاکہ وہ اپنی تیاری کر لیں سنڈے کو ان کا ویکلی ٹیسٹ ہو جائے گا تو ان کو اپنی تیاری کی لیندھ معلوم ہو جائے گی تیاری کا ویٹ معلوم ہو جائے گا کہ ان کی تیاری کس لیول پہ ہے تو کتنی محنت ان کو مزید کرنے کی ضرورت ہے کتنی ایکسٹر ایفرٹ لگانے کی ضرورت ہے تو وہ ویکلی ٹیسٹ کے بعد آپ کو فلم ہوتا جائے گا آپ کی جو لیول ہے تیاری کا وہ میزر ہوتا جائے گا تو ویکلی ایم سی کیوز ٹیسٹ اس کے بعد فائنل میں جب آپ کے دو مہینے میں یہ کمپلیٹ ہو جائیں گے سارے اس کے بعد ہم ایک فائیو موک ٹیسٹ رکھیں گے پورے ویک میں پانچ موک ٹیسٹ گے موک ٹیسٹ کس طرح ہوں گے موک ٹیسٹ اس طرح ہوں گے جس طرح ایٹر ٹیسٹ لیتا ہے 90 منٹس میں ایٹر آپ کے پاس ٹیسٹ لیتا ہے سب سے پہلے میں ایک دیفرنس آپ کو بتا دوں ایٹر اور نٹس میں نچوں اٹس آپ کو ایک ٹیسٹ کو سال کرنے کے لئے سا ایم سی کیوز کو ہنڈریڑ ایم سی کیوز کو سال کرنے کے لئے آپ کو ایٹا آ آ ڈہون ٥ی منٹس پروائیڈ کرتا ہے جبکہ آپ کے پاس سوری ان ٹیز آپ کو وان ٹوئینٹی منٹس پروائیڈ کرتا ہے جبکہ ایٹا آپ کو نائنٹی منٹس پروائیڈ کرتا ہے تو ہم آپ کی اس práکٹس کروانے کے لیے ہم آپ کے پانچ موق ٹیسٹokusیں گے اور ان پانچ موق ٹیسٹ کی ڈیوریشن نائنٹی منٹس ہوگی ڈیونٹی منٹیس نہیں ہوگی کیونکہ اب میں سے بہت سے لوگ تیاری تو کر لیتے ہیں لیکن ایٹا میں مار اس لیے کہا جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ٹائم شارٹ ہوتا ہے یہ چیز ان کے بالکل ذہن میں ہی نہیں ہوتی کہ ایٹا کو صرف نائنٹی منٹس دیتا ہے ہنڈیڈ ایم سے کس سال کرنے کے لیے تو پوس کے انڈ پہ آپ کے جب فائی موک ٹیسٹ ہو جائیں گے تو آپ کی نف پریکٹس ہو جائے گی تو آپ آرام سے جا کے ایٹا کے ٹیسٹ میں اپیئر ہو ہو کہ اچھا سکور کر پائیں گے لیکن اگر آپ کی پریکٹس نہیں ہوگی آپ کی تیاری چاہی جتنی بھی اچھی ہو لیکن آپ آپ کی جو پرائیس ہے آپ کی جو لیول ہے وہ ڈسٹرب ہوگا آپ کی میریٹ پوزیشن ڈسٹرب ہوگی کیونکہ آپ نے ان ایم سی کیس کو نائنٹی منٹس میں سال کرنے کی پریکٹس نہیں کی ہوگی اور ایک اور چیز کی پریکٹس ٹیسٹ کے ذریعے ہو جائے گی جو جو پہلا پوائنٹ میں نے آپ کو بتا دیا کہ نائنٹی منٹس کا پوائنٹ ہے کہ نائنٹی منٹس میں آپ پہ ٹیسٹ لیے جائیں گے باقی ان موق ٹیسٹ میں ہم ڈس ارگونائزڈ وے میں ایم سی کیوز رکھیں گے آہ انٹی ایس آپ کو ایک اور اچھی فیسیلیٹی پروائیڈ کرتا تھا کہ آپ کے جو ایم سی کیوز ہوتے تھے وہ بیسیکلی کیٹیکری لیولز میں ڈیوائیڈ ہوتے تھے کیٹیکری لیولز میں ڈیوائیڈ ہونے کا کیا مطلب تھا یہ میں ڈیوائیڈ ہونے کا مطلب یہ تھا کہ آپ کے جو انگلیش پارڈ پورشن ہوتا تھا ٹوینٹی فائی ایم سی کیوز وہ علیدہ ہوتے تھے سب ایک ساتھی گروپ میں ہوتے تھے اس کے بعد میٹس کا پورشن ہوتا تھا اور اس کے بعد کوئی بھی اسلامیات یا پاک سٹڈی یا سوشل سٹڈی وغیرہ اس طرح سب کی ڈیویشن ہوئی پڑی ہوتی تھی لیکن ایٹر میں اس طرح نہیں ہوتا ایٹر میں آپ کو سب سے پہلے میٹس کا بھی ایم سی کیوز مل سکتا ہے اس کے بعد اسلامیات کا بھی ایم سی کیوز مل سکتا ہے اس کے بعد آپ کو انگلیش کا مل سکتا ہے تو اس طرح ڈسکر ڈس آرگنائز ہوئے میں آپ کے پاس ایم سی کیوز آویلی بیل ہوتے ہیں تو یہ بھی اگر آپ میں سے بہت سے لوگ جو ایٹر کو فرس ٹائم ٹیکل کر رہے ہیں تو ان کے لئے یہ چیز مشکل ہو جائے گی تو جیسے ہم فائی موک ٹیسٹ لیں گے تو اس میں ہم یہی پیٹرن رکھیں گے کہ نائنٹی منٹس ڈیوریشن رکھیں گے اور ڈس آرگنائز موک ایگزام موک ایم سی جوز بنائیں گے تاکہ آپ کی ایٹر سے پہلے ایٹر کی جو مین ٹیسٹ ہوں گے اس سے پہلے آپ کے موک ٹیسٹ کی طرف کافی پرپس ہو چکے ہوگی تو یہ تھی ہماری کورس کی ڈیٹیلز اس کے بعد ہم آپ کے ٹائم ٹیبل کو ڈسکس کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس ٹائم ٹیبل ہے سٹی اور پی ایسٹی کا تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ٹائم سلائٹ پانچ سے لے کر نو بجے تک ہے آپ میں سے بہت سے لوگ پانچ سے لے کر نو نو کے ٹائم سلائٹ کو دیکھ کے پریشان ہو گئے ہوں گے لیکن آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو پہلی ویٹ میں کچھ مشکل پیش آئے گی لیکن جب آپ ایک ویٹ ان کلاسز کو لے لیں گے اٹینڈ کر لیں گے تو آپ کی پریکٹس ہو جائے گی آہستہ آہستہ باقی وہ کہتے ہیں کچھ حاصل کرنے کے لیے کچھ کو نہ پڑتا ہے تو میرے خیال سے اگر آپ کو اپنا فیوچر سیکیور کرنا ہے تو آپ کو ان دو مہینے میں جی چار جو فور آورز جو ہیں ان میں آپ نے لگن کے ساتھ پڑھنا ہے کیونکہ آپ کی اگر ایفرٹس ہوں گی تو ہم ہمارا بھی آؤٹپوٹ ملے گا ہمیں بھی آؤٹپوٹ ملے گا اور آپ میں تو خوشیسی بات سے ہوگی ہمارے ہانانڈرٹ پرسنٹ جو Arm All جو قوس میں جنہوں نے پروس آویل کیا ہے جو اس پاٹ بنے ہیں تو اگر ہانڈرٹ پرسنس سیلیکشن ہو جاتی ای نائنٹی پرسنس سیلیکشن ہوجاتی ہے ہیٹی پرسنس سیلیکشن ہو جاتی ہے تو ہماری لیے خوشی کی بات ہوگی اور یہ ہمارے لیے بھی ایڈوانٹیج ہے اور آپ کے لیے بھی ایڈوانٹیج ہے تو ہمارا من یونٹیو تو اگر ہماری بیش سے سیلیکشن زیادہ ہوں گے تو ہمیں آگلی دفعہ چاہ ریسپانس ملے گا تو اس طرح ہم دون ہم دونوں گروپس کا اس میں تو دونوں گروپس کا اس چیز میں فائدہ ہوگا تو ٹائم سلاٹ ہمارے پاس پانچ سے نو بجے تک ہے سب سے پہلے ہم انگلیش پڑھیں گے سیٹی اور پیسٹی میں سیٹی پیسٹی کا بیسیکلی کوئس ہنڈرڈ پرسنٹ سیم ہے تو اس میں ٹائم ٹیبل بھی ان دونوں کا سیم ہے انگلیش پورشن ہمارے پاس سب سے پہلے تو ہم پہلے چار ویکس میں انگلیش پڑھیں گے انگلیش پرائمر پڑھیں گے اس کے بعد چھ بجے کے سلاٹ میں ہم جنرل سائنس پڑھیں گے جنرل سائنس کا بھی بہت زیادہ پورشن ہوتا ہے اور جنرل سائنس اگر آپ صحیح سے پڑھ گئے تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ مارکس اس میں نہ لے سکے کیونکہ جنرل سائنس کے امسی جوز آؤٹ آف دی پورس کسی طرح نہیں جا سکتے میٹس میں اور انگلیش میں آپ کو کچھ نہ کچھ مشکلات آ سکتی ہیں لیکن جنرل سائنس کے پورشن میں اگر آپ صحیح سے تیاری کر لیتے ہیں تو آپ کے نائنٹی پرسنٹ مارکس کنفرم ہو جاتے ہیں اس طرح ہم سوشل سٹیڈی پانچے ویڈ سے شروع کریں گے چھٹے ویڈ سے چھٹے ویڈ میں بھی ہم آہ سوشل سٹیڈی کو ڈسکس کریں گے اور آہ ساتھویں ویڈ میں ہماری اردو بھی ساتھ ساتھ میں انکلوڈ ہو جائیں گی اور آخری ویڈ میں ہم اسلامیات اور پیڈگاجی کو ڈسکس کریں گے کیونکہ پورشن کام ہے فائی پرسنٹ پورشن ہے ان کے تو ہم لاسٹ ویڈ میں اس کو رکھ دیں گے اس طرح آپ کو تمام جو آہ آہ ٹائم ٹیبل ہے ہم آپ کو گروپ میں بھی پروائیڈ کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس سی ٹی اور پی ایس ٹی کا ٹائم ٹیبل اس کے علاوہ ہمارے پاس ایس اس ٹی جنرل کا ٹائم ٹیبل ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آہ انگلیش ہے سب سے پہلے پھر جنرل سائنس ہے پھر انگلیش ابجیکٹیو پارٹس ہے پھر میٹس ہے ہمارے پاس تو آپ لوگ آپ میں سے بہت سے لوگ سان دونوں ٹائم ٹیبل کو دیکھ رہے ہوں گے تو آپ کو لگا رہا ہوا کہ یہ تو ایس اس ٹی جنرل اور سی ٹی اور پی ایس ٹی کی کلاسز اور لیپ ڈ لیف کر رہی ہیں تو تو آپ لوگوں کی غلط لگ رہا ہے کہ اور اللہ پریں بیسیکلی جو انگلیش ہم آہ سسٹی جنرل میں پڑھ رہے ہ ہوں وہی انگلیش سی ٹی اور پی ایس ٹی میں پڑھ رہے ہوں گے اور وہی آم انگلیش ہم ڈی ایم اور پیٹی بغیرہ میں بھی پڑھ رہے ہوں گے کیونکہ بیسکلی انگلیش تو جتنے بھی بکس میں تقریباً سب کی سم انگلیش سیم ہے تمام کا تمام گریمر سیم آئے گا اسی طرح جنرل سائنس کی بھی ایک ایک کلاس ہوگی انگلیش کی بھی ایک کلاس ہوگی کیونکہ ان کی پرسنٹیج تقریباً تمام آم کیاڈرز میں سیم ہے باقی اس اسٹی جنرل کے لیے ایک الیکسی کلاس ہے انگلیش سبجیکٹیو پارٹ تو وہ ساتھ سے چالیس کا پارٹ ہوگا آہ اور وہ تقریباً آٹھ ویکس کنزیکٹیو لی آپ کو پڑھائی جائیں گے کیونکہ سکسی پرسنٹ جو ہے ہمارے پاس انگلیش سبجیکٹیو پارٹ ہے اور انگلیش سبجیکٹیو پارٹ اگر آپ نے اسٹی جنرل سیلیکٹ ہونا ہے تو اس سکسٹی پرسنٹ پہ آپ نے اپنی پوری ایفرٹس انویسٹ کر دینی ہے باقی انگلیش سبجیکٹیو پارٹ پہ لگانی ہے اس کے علاوہ ہم آپ کو باقی ٹائم ٹیبلز بھی بیج دیں گے اور آپ ان کو دیکھ کے کلاسس کو جوائن کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ڈی ایم اور پی ٹی کی سیلیبس ٹائم ٹیبلز ہے اچھا آخر میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اکیڈمی بینیفیٹس کس کس کو حاصل ہوں گے اکیڈمی کن لوگوں کے جائن کرنی چاہیے اور کون سے لوگ اس سے زیادہ بینیفیٹ لے سکتے ہیں سب سے پہلے تو ہمارے پاس جاب ہولڈرز ہیں وہ الریڈی شارٹ ان ٹائم ہوتے ہیں کیونکہ ان کی ہیکٹر جاب ڈیوٹیز ہوتی ہے ان کی فیملی کمیٹمنٹس ہوتی ہیں اور جاب کر کے بندہ انتہائی تک جاتا ہے تو ان کے لیے آکے بکس کو ریٹ کرنا سٹڈی کرنا ان کو سمجھنا پھر ان پر ایم سی کیوز حل کرنا تو یہ ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے تو وہ اس اکیڈمی سے بہت زیادہ ایڈوانٹیج لے سکتے ہیں کیونکہ ان کو تمام جو ٹیچرز آویلیبل ہوں گے وہ ان کو ایک سیمپلیفائیڈ فارم میں تمام ٹاپکس پڑھائیں گے پھر اس پر ایم سی کیوز حل کروائیں گے تو ان کا جو ٹائم خود خود اکیلے میں انڈویجیولی سرف ہوگا ایک ٹاپک کو کور کرنے میں مثال کے طور پر آپ ایک چپٹر دو سے تین گھنٹے میں کرتے ہیں تو وہ چپٹر آپ تیس منٹ میں تر پائیں گے جب آپ کو ایک بندہ آپ کو پڑھا دے ایک ٹیچر آپ کو پڑھا دے اور آپ کو سمجھا دے تو آپ کو اتنا ٹائم نہیں لگے گا دوسری کٹیگری ان لوگوں کی ہے جو کچھ سبجیکٹ ان کے بہت سرانگ ہوتے ہیں کچھ سبجیکٹ ان کے ویک رہ جاتے ہیں بہت سرانگ سبجیکٹ میں وہ بہت اچھا سکورٹ کر جاتے ہیں لیکن جو ویک سبجیکٹ ان کے رہ جاتے ہیں ان کی وجہ سے ان کی میریٹ پوزیشن بہت ڈیسٹارک ہو جاتی ہے اور آلٹی میٹلی وہ سلیکٹ نہیں ہوا پاتے تو ایسے لوگ لوگوں کے لئے بھی اکیڈمی بہت ایڈوینٹیجیس ہو سکتی ہے کیونکہ جو بہت سکتے ہیں لیکن کسی کی میٹمیٹکس ویک ہے تو وہ میٹمیٹکس میں اگر ٹین مارکس لے لے تو اس کی تو میریٹ پوزیشن ڈیسٹارک ہو گئی تو ایسے میں وہ اکیڈمی سے کنسالٹ کر کے اپنی ویکنس کو کور کر سکتا ہے اس کے علاوہ اکیڈمی سے وہ لوگ بھی بینیفٹ لے سکتے ہیں جو کافی ٹائم سے گریجویٹ ہوئے پڑے ہیں اور کورس سے آؤٹ آف ٹاش ہیں وہ کورس سے بہت بہت دور ہیں اور انہوں نے پورسس کو کافی ٹائم سے نہیں پڑا تھا ان کے لئے بہت مشکل ہوگا دوبارہ پورسس پڑھنا تو وہ ابھی اکیڈمی سے بینیفٹ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ ایسے لوگ جو سیلف سٹیڈی کے لیے سیلف سٹیڈی کے ذریعے بہت ایکسیلینٹ مارکس لے لیتے ہیں لیکن جو سیلیکشن کی کریٹیریا میں آتے ہیں وہ پانچ سے دس مارکس مارکس یعنی آپ لوگوں نے سیلف سٹیڈی کے ذریعے سیونٹی مارکس لے لیے لیکن آپ کو پتا ہے کہ سیلیکشن آج کل کمپیٹیشن بہت زیادہ ہائی ہے سیلیکشن ہمارے پاس سیونٹی فائی اور ایٹی پلس پہ ہو رہی ہے تو یہ ٹین مارکس کا جو ڈیفرنس آ رہا ہے اس کو کور کرنے کے لیے آپ کو کیا ٹرکس چاہیے کیا گائیڈنس چاہیے آپ کو ایسے کیا ایکسٹر آفٹس کرنی ہے کہ آپ اس سیون یا ٹین ماس کے ڈیفرنس کو کور کر سکے تو ان کے لیے بھی اکیڈمی میں آنا کیونکہ ہمارے پاس جو ٹیچرز آویلیبل ہیں ماشاءاللہ سے انہوں نے تمام کیڈرز کو ایس کیا ہے تو وہ آپ کو آپ کی ویکنس بتائیں گے تاکہ تاکہ آپ انٹین ماس کے ڈیفرنس کو کور آپ کر سکیں تو بیسکلی آج ہماری کلاس تھی اورینٹیشن کلاس تھی اگر آپ کے کچھ پریسچن ہو تو آپ کو ہمیں اپنے گروپ میں بتا دیجئے گا اور ہماری باقائدہ کلاسز جو ہیں وہ منڈے سے سٹارٹ ہوں گی کل اور پرسوں بریک ہے تو منڈے سے ہماری باقائدہ کلاس ہوں گی اور منڈے سے لے کر وینسٹے اور شاید فرائیڈ بھی کبھی کبھی انکلوڈ ہو جائے کرے گا تو آپ کو باقائدہ جو سیلیبس ہے اور ٹائم ٹیبل ہے وہ ہم آپ کے ساتھ گروپ میں شیئر کر دیں گے اب باقی اس اورینٹیشن کے علاوہ اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں لگا آپ کے کچھ قویسٹنز رہ گئے ہیں تو آپ ہمارے گروپ میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں آخر میں میں کٹ آہان کا ایک کوٹ آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ کو خود میں کانفیڈنس فیل ہو آپ میں سے بہت لوگ لوگ کانفیڈنس فیل کر رہے ہوں گے کیونکہ کچھ لوگ ہیں جو آپ میں بارے میں پرسیپشن بنا لیتے ہیں کہ میں ماتمیٹکس نہیں کر سکتا میں ٹیچر نہیں لگ سکتا تو کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ خود کو ایسی انڈر ایسٹی میٹ کر رہے ہیں اگر آپ کسی چیز پر کوشش کریں اس چیز کو فل لگن کے ساتھ کریں اس کو فل ایفرٹس دیں تو آپ اس چیز کو ہر حال میں کور کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ بیسٹ آف لگ آپ سب لوگوں کو اور اب میں ذرا ہمارے ایک دوسرے ٹیوٹر ہیں انسٹرکٹر ہیں میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ لوگ آپ لوگوں سے کچھ چیزیں ڈسکس کریں جو مجھ سے رہ گئی ہوں تو وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں اچھا جی اسلام علیکم یہ ہماری اورینٹیشن کلاس تھی جس میں سرفقر نے آپ کو سارے ڈیٹیل کے ساتھ ساری چیزیں بتائی ہوں گی اچھا آپ کیونکہ کوسٹن آنسر کا سیشن ہے تو جن لوگ کوئی کوسٹنز ہیں تو وہ آپ ریز ہینڈ کے ذریعے کر سکتے ہیں آپ اپنی ایپ میں دیکھیں نیچے رائٹ سائٹ کی اپنی مور کا آپشن ہوگا آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کو درمیان میں ایک سیٹنگ نظر آگی جس میں ہوگا کہ ریز ہینڈ اگر کسی کے کوئی کوئی کوسٹن ہے تو میں ریز ریز ہینڈ کر دے تاکہ مجھے نوٹیفکیشن مل جائے کہ ان ان کے کوسٹنز ہیں پھر میں ان کے مائکروفون آن کرتا ہوں یہاں سے پھر آپ موائز کے ساتھ آپ کو کوسٹن ہے تو آپ اپنا کوسٹن کریں تاکہ باقی سٹوڈنٹس بھی سن سکیں پھر میں ان کے آپ کو آنسرز دیتا ہوں جن جن کے کوئی کوسٹنز ہیں تو وہ اپنے ریز ہینڈ کرے کیونکہ میں ابھی ان کے مائکروفون آن آن کرنا شروع کر رہا ہوں اچھا جی پہلے پہلے ہمارے پاس اکرام بھائی ہیں تو میں ان کا مائکروفون آن کر رہا ہوں آپ کا کوئی کوسٹن ہے تو آپ مائکروفون آن کر کے پوچھ لیں جی کرمولا میں آپ کو ریکویسٹ بھیج رہا ہوں آپ کو اپنا مائکروفون آف کر کے آن میوٹ کر کے کوئی کوسٹن ہے تو آپ پوچھ لیں اگر آپ کو کوئی کوسٹن نہیں ہے تو آپ اپنا ہینڈ جو ہے وہ لور کر دیں ابھی میرے خیال سے ایسے سٹوڈنٹس نے شروع میں اپنے ہینڈز ریز کیے تھے تو میں سب کی ہینڈز دوبارہ لور کر رہا ہوں اور جن جن کا آپ کوئیسٹن ہے تو اب آپ اپنے ہینڈز جو ہیں وہ ریز کر دیں ابھی میں سب کے ہینڈز ہینڈز جو ہیں وہ لو کر رہا ہوں تاکہ نوٹیفکیشن میں بات ہے اب جن جن کے کوئیسٹن ہے آپ اپنے آج جی اگرام بھائی آپ کا میکروفون آ رہا ہے آپ کوشن کریں آپ نے کچھ پوچھنا ہے تو نہیں ہے جناب کوئیسٹن نہیں چلیں ٹھیک ہے اب ہمارے نیکس کینڈیڈیٹ ہے میں محمد وقار آپ سے کہہ رہا ہوں آپ اپنا مائک آن کریں ریکویسٹ آپ کو میں نے چینڈ کی ہے جی جی آپ کو چاہتے ہیں اسلام علیکم سلام علیکم اسلام اس میں کورس میں جو ہے آپ نے وہ آور لائن جو دی ہے سر جی جی اس میں سر آپ یہ جو بوک فالو کریں گے ہمیں جو ہم جو سٹڈی کریں گے بعد میں جو آپ پڑھیں گے ہمیں سر جی بالکل سر اس کا یہ گورنمنٹ جو بوک جو ہیں ان سے آپ فالو ان کو فالو کریں گے یا دوسرا کوئی میٹیریل لیں گے آپ ٹھیک ہے آپ کا یہ ایک ہی کوئیسٹن ہے جی سر جی ٹھیک ہے میں اسپانسر کرتا ہوں اچھا جی آپ نے بوک کی بات کی ہے تو بوک کی ہے کہ گورنمنٹ جو آپ کی جو کی بوک ہے نا وہ بیسکلی نائنٹی پرسنٹ میٹیریل آپ کا انہی سے ہی آتا ہے آپ نے ان کو فالو کرنا ہوتا ہے کیونکہ آپ نے آگے سٹوڈنٹس کو جا کر وہ ہی پڑھانی ہے تو اس لیے جو آپ کو اسیسمنٹ آپ کی ہوتی ہے تو آپ کی انہی بوک سے ہوتی ہے تو ابھی اس طرح ہوگا کہ آپ کو وہ بھی فالو کرائے جائے گا لیکن ایٹا کیونکہ میں نے ایٹا کے بہت سے ٹیسٹ دی ہوئے ہیں تو ایٹا کی ایک چیز یہ ہے کہ وہ کبھی کبھی دس پرسنٹ یا پندرہ پرسنٹ کورس سے باہر بھی چلا جاتا ہے وہ اس لیے کیونکہ اس نے میرٹ بنانا ہوتا ہے سٹوڈنٹس کا تو پھر وہ جو ٹاپ سٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ میرٹ میں تاکہ آجے جو ٹین سے ٹین یا ٹین پرسنٹ میں بھی جائے وہ اس بار کیونکہ رسک آپ نہیں لے سکتے تو اس کے لیے بھی ہم آپ کو تھوڑا سا جنرل جو چیزیں ہوں گی وہ بھی آپ کو کبر کرائیں گے بلکل آپ کو فوکس آپ کا نائنٹی پرسنٹ فوکس جو ہے وہ کے پی کے ٹیکس بکس کے اوپر ہوگا لیکن آپ کو ٹین پرسنٹ کبر کرایا جائے گا یہی جو ٹین مارکس کا ڈیفرنس ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی میرٹ پوزیشن جو ہے وہ کبھی اوپر نیچے ہو جاتی ہے یہ آپ کو ہم سارا مکمل تیاری کروائیں گے اور اس میں آپ کو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس کرائی جائیں گے اچھا یہ اب میں ان کا آن کرتا ہوں مصطفیٰ بھائی کا مصطفیٰ کا مات جی آپ ہم نے آپ گان میں اٹھ کریں اور پوچھ لیں السلام علیکم والین السلام جی سنگلہ ہے ٹیک ہوں جی جی اللہ کا شکر ہے جی جی مجھے یہ بتان چاہے ہم لیٹ لیٹ کلاس جائن کیا ہے لیکن اس کا جو آدھا پہلہ آدھا کلاس تھا اس نے ہمیں نہیں اٹھن کی اس کے جو بک کا جو طریقہ بات ہے یا جو بک ریکمینڈڈ کی اس کے بارے مجھے کوئی انپارمیشن ابھی تک نہیں ملا تو مجھے اس بک کو ریکمینڈڈ کریں یا مجھے یہ سلائیڈ جو ہے جو گروپ میں شیئر کروں ٹھیک ہے بلکل میں آپ کے قویسٹن کان سے کرتا ہوں بس یہی قویسٹن آپ کا مجھے اس کے بارے میں کوئی انپارمیشن نہیں ہے کہ آپ کا کانٹنٹس کیا ہے یا آپ کتنے کوٹس پڑھائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں ان سب کون سے کرتا ہوں ٹھیک ہے مصاببی اچھا جی آپ نے جو قویسٹن ریز کیا یہ بالکل ویلیڈ قویسٹن ہے یہ ہر کسی کا مطلب ہے کوئی مجبوری ہو سکتی ہے کہ وہ پہنچ سے چھے یا جو آپ کی کلاس ٹائمنگ ہے اس میں موجود نہ ہو تو اس کے لیے سب سے آسان طریقہ ہم نے کیا ہوئے کہ ہم اپنی طرف سے ریکارڈنگ کر رہے ہیں کیونکہ آپ جیسے زوم ایپ کو کلاس جوائن کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کو وہاں ریکارڈنگ کا آپشن بھی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ کلاس ریکارڈ ہو رہی ہے وہ بیسکلی ہم اپنی طرف کلاس ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں تو جو سٹوڈنٹس ان کی یہ کلاس مس ہو جاتی ہے تو ان کے لیے یہ نہیں کہ وہ کلاس مس ہو گئی تو بس ختم کلاس پھر دوبارہ نہیں لے سکتے نہیں وہ ہمارے ڈیٹا بیس میں ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے ہم اس کو گوگل کلاس روم میں اس کلاس کو اپلوڈ کر کے اس کلاس کا لنک جو ہے وہ شیئر کریں گے اگر آپ نے آدھی کلاس اٹینڈ کی ہے اگر آپ نے آہ مطلب کلاس اٹینڈ کی بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ اس لنک کے ذریعے آپ کو لنک پروائیڈ کے جائیں گے آپ اس لنک پر کلک کریں گے تو آپ کو مطلب ہے کہ وہ لیکچرز آپ کے لیے اویلیبل ہوں گے آپ جا کر اس کو دوبارہ پوری ویڈیو کمپلیٹ سن سکتے ہیں جتنے تک آپ کا ڈیوریشن آپ اس پوری ڈیوریشن کے دوران آپ کے پاس یہ سارے لیکچرز اویلیبل ہوں گے ہاں ڈاؤنلوڈ کا آپشن ہم نے آف کیا ہوئے آپ ڈاؤنلوڈ نہیں کر سکتے لیکچر کو لیکن آپ اس کو آن لائن بیٹھ کر سن سکتے ہیں آپ جب بھی اس لیکچر کو سننے چاہیں دوبارہ وہ سارا سن سکتے ہیں اور جو بکس ہے وہ سارے ڈیٹیل ہے نا وہ یہ جو ہمارا اورینٹیشن سیشن ہے جن سٹوڈنٹس کا کوئی ساؤنڈ وغیرہ کا ایشو آ رہا تھا یا جن کے کوئی مطلب ہے کہ لیٹ انہوں نے جوائن کیا ہے تو آپ لوگوں کو گروپ میں میں لنک بھیج دوں گا جب یہ اورینٹیشن سیشن میں اپلوڈ کروں گا گوگل کلاس بوم میں آپ لوگوں کو لنک بھیج دوں گا آپ لوگ اس لنک بھیجا کر دوبارہ پوری اورینٹیشن تسلی سے آرام سے دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جو سلیبس ہے اور اس کے علاوہ جو ٹائم ٹیبل ہے وہ میں گروپ میں شیئر کروں گا جو ہمارے ریجسٹرڈ سٹوڈنٹس ہیں آلریڈی جنہوں نے فی پے کر لی ہے ان کو میں اس گروپ میں شیئر کروں گا اور جن جنہوں نے ابھی فی پے نہیں کی اور جو کر رہے ہیں وہ ہمارے جو جو ہیں ٹیچرز ہیں ان سے رابطہ کریں آپ کو نمبر بھی شیئر کیا جائے گا جو میری آواز سن رہے ہیں تو نمبر ہے 03327237096 آپ اس نمبر پہ رابطہ کریں اگر جو ہمارا ریجسٹرڈ سٹوڈنٹ نہیں ہے باقی میچارٹی ہمارے ریجسٹرڈ سٹوڈنٹس کی ہے تو آپ لوگوں کے ساتھ میں انشاءاللہ گروپ میں شاہد کچھ شیئر کر دوں گا اچھا اب ہمارے نیکسٹ کینٹیڈیٹ ہے ہشام خان میں ہشام آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں جی ہشام بھائی اپنے آپ کو انمیوٹ کریں ہشام خان آپ بیٹھے ہیں چلیں میں نیکسٹ کی جرب جاتا ہوں ساجد ہیں ہمارے پاس ساجد آپ کو میں نے انمیوٹ کی ہے آپ کریں بولیں آپ کا جو پیوٹ کریں سلام علیکم سر میرا قوشن یہ تھا کہ سر میری اس ٹائم میں ڈیوٹی ہوتی ہے میں پرائیوٹ جوب کرتا ہوں کراچی میں تو میری ٹائمنگ جو ہے وہ اثر سے لے کر اور تقریباً نو دس تک ہوتی ہے روزانہ کے یہی شیڈول ہے تو میں نے سر کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ جو آپ نے کہا تک آن لائن جو جو بعد میں ٹیسٹ ہوں گے یعنی سنڈے والے دن تو وہ ٹیسٹ بھی بعد میں جو یعنی اگر جو آپ ویڈیو چڑھائیں گے بعد میں تو اس میں وہ کر سکیں گے یا وہ ٹیسٹ نہیں ہو سکے گا صرف میں ویڈیو دیکھ سکتا ہوں اور دوسرا یہ کہ اتنا جو کوئی خاص جو ایسی گائیڈ وغیرہ جو ہم سمپلی طور پر ساتھ نولیج کے لیے ساتھ پڑھ سکیں جس سے ہمیں اور پیدا ہو آہ اس سی لیکچر کے ساتھ ساتھ جی ٹھیک ہے میں آپ کے ان جوابوں اور سوالوں کا جواب دیتا ہوں اچھا آہ ساجد بھائی آپ نے یہ جو قویسٹن ریس کیا نا کہ جاب یہ ڈیوٹی وغیرہ آپ کی ہوتی ہے جاب وغیرہ کرتے ہیں یہ بہت سے سٹوڈنٹس کا یہ ایشو ہوگا اس لیے ہم نے ریکارڈنگ کا والا آپشن رکھا ہوئے کہ آپ وہ ریکارڈر لیکچرز بعد میں بھی سن سکتے ہیں تو آپ کسی بھی ٹائم سن سکتے ہیں آپ کو اس چیز کا ایشو نہیں ہوگا اگر آپ کو خود کوئی ایکسس کرنے میں ایشو آ رہا ہے تو آپ مطلب مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں آہ یا فخر سر سے رابطہ کر سکتے ہیں وہ آپ کو سب کچھ گائیڈ کر دیں گی آہ وہ دوسری بات آپ ٹیسٹ کی کہہ رہے ہیں وہ ہم آہ ہماری کلاسز ہوں گی چار دل منڈے ٹیوزڈے ویڈنس ہم نے فرائیڈے اور سیچڈے دو دن رکھے ہوئے ہیں اس لیے کہ جو آپ تو کیونکہ ہماری ویک ہماری باقی ڈیز جو کلاسز ہے وہ تھوڑی زیادہ ہے نا چار چار کلاسز آ رہی ہیں پر ڈے تو اس لیے ہم نے دو دن چھوٹی اس لیے رکھیا تاکہ جن کے کوئی لیکچر مس ہو گئے ہیں تو آپ اپنے لیکچرز وہ سن لیں یا جنہوں نے پہلے آٹینڈ کی ہوئی ہیں کلاسز وہ بھی سن لیں خیرت مطلب آپ لوگوں سے اچھی تیار ہو جائے گی اور سنڈے والے دن جو ہے ہم آپ کا ٹیسٹ رکھیں گے وہ ٹیسٹ جو ہے ہم انشاءاللہ اس طرح رکھیں گے کہ ہم اس کو فل ڈے مطلب اس کو رکھ دیں گے تاکہ جو آپ کی جو وہ ہے مطلب آپ جس سنڈے والے دن آپ جس ٹائم بھی فری ہوں آپ ٹیسٹ کریں وہ آپ کو لنک پروائیڈ کیا جائے گا آپ اس میں ٹیسٹ کریں گے مطلب وہ سمیٹ کر دیں گے آپ کو ہوگا تو یہ نہیں ہوگا کہ وہ آپ لوگ مطلب ٹائم کے اندر آپ نے ٹیسٹ کرنا ہے ہم میری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ کہ آپ کو آہ ٹین فیفٹین آرز کا ہو کہ تاکہ وہ ٹائم ہو کہ آپ پھر بعد دس یا پندرہ گھنٹے ہو آپ اس میں مطلب ہے صبح سے لے کر میں ایکٹیو کر دوں اور رات بارہ بجے تک وہ ایکٹیو رہے ہو وہ لنک تو آپ کسی بھی ٹائم اپنا ٹیسٹ جوائن کر کے نا اس اپنے اس ٹیسٹ کو کپڑیٹ کر سکتے ہیں آخر میں جو ہمارے موک اگزیمز ہوں گے وہ پھر اس کے لیے پھر آپ کو ٹائم نکالنا ہوگا کیونکہ وہ میں بھی ہم چھوٹی والے دن رکھ لیں گے تاکہ جو سارے سٹوڈنٹس ہیں وہ آویلیپل ہوں اور وہ کیونکہ وہ نائنٹی منٹس کا ٹیسٹ ہوگا اس میں ہم ٹائم کا بھی خیال رکھیں گے اور سب کچھ تو یہ میرے خیال سے آپ کے جو کوششن تھا اس کا آنسر ہو گیا اچھا دی ہمارے اگلے سٹوڈنٹ ہیں ساجد بھائی آپ کا ہینڈ ریز ہے آپ نے ایکوشن کرنے جی سر سوری میرے قویسن رہ گیا تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو آپ نے کہا تھا کہ پانچ سے لے کر ناؤں سے جو ویڈیو ہوگی تقریب پہ روزانہ روزانہ ایک ہی ٹائمنگ کیا ہوگی تقریب پہ چار گھنٹوں میں پڑھائے جائے گا یہ سارجو یا پہلے اس طرح سرفقر پڑھائیں گے اس کے بعد کوئی اور سارجو آئیں گے وہ پڑھائیں گے اس طرح ہوگا تو اس بارے میں قائلی بتا دے کہ کتنی ٹائم کیوں وہ ایک ویڈیو ہوگی دن میں لیکچر ہوگا جس کو ہم کورس کر سکیں گے اگر ہم نے ٹائم نکالنا بھی پڑے جی جی ٹھیک ہے میں آپ کے سب سے دیتا ہوں آجا ساجد بھائی آپ کا جو گوشن ہے وہ یہ ہے کہ مطلب ہے کہ آپ کو پڑھیں گے جی جی ہمارا ٹائم کرنا ہو تک دن میں مطلب چار گھنٹے ہیں آہ وہ چار گھنٹے فکس نہیں ہیں مطلب آپ کے پاس میں جب وہ کورس کا جو ٹائم ٹیبل ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا نا تو یہ چالیس چالیس منٹ کے پیریڈ بنتے ہیں پانچ سے لے کر پانچ چالیس تک چھے سے لے کر چھے چالیس تک سات سے لے کر سات چالیس تک اور آٹھ سے لے کر آٹھ چالیس تک بیچ میں ٹوینٹی بریک ہے اور یہ ٹیچر جو ہیں ہم نے وہ ترتیب جو دی ہوئی ہے اس میں مطلب پہلے آپ کا ایک پیریڈ ہوگا ایسے سمجھیں کہ یہ پیریڈ ہے آپ کلاس لے رہے ہیں یا کسی اکیڈمی میں فیزیکلی طور پر پڑھ رہے ہیں آپ کا پہلا پیریڈ ہے چالیس منٹ کا جس میں آپ کو انگلیس پڑھائی جائے گی اس کے بعد دوسرا پیریڈ ہے اس میں آپ کو جنرل سائنس پڑھائی جائے گی اسی طرح تیس پیریڈ ہوگا آپ کا وہ میٹس ہوگا اسی طرح چوتھا آپ کا پیریڈ ہوگا وہ کوئی اور سبجیکٹ ہوگا یہ سارے مطلب ہے کہ ویٹ نے چار دن ہوگی سوار منگل بج جمعیرات اور پھر جمعہ اور ہفتہ دو دن چھٹی ہوگی اس میں آپ مطلب آپ نے کوئی لیکچر میس ہو گئے ہو یا آپ دوبارہ پڑھنا چاہیں یا جو سوڈنٹس ایسے ہیں کہ جنہوں نے کوئی کلاس اٹرنڈ نہیں کی کیونکہ یہ ایشوز ہوتے ہیں ایشوز ہیں یہ ہو سکتے ہیں مطلب کسی سے کلاس اٹرنڈ نہ ہو سکے تو آپ مطلب وہ دو دن جو ہے وہ کلاس جو ہے وہ اپنے جو لیکچرز ہیں وہ پڑھ لیں پھر سنڈے والے دن ہم نے جو آپ کو پورے ویک میں پڑھایا ہوگا اس کا ٹیسٹ ہوگا اور وہ ڈیفنیٹلی ٹیسٹ ہوگا یہ نہیں ہوگا کہ ٹیچر مطلب نے آپ کو بتائے یا نہ بتائے یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ ہر سنڈے کو آپ کا ٹیسٹ ہوگا اور ہر سبجٹ کا ہوگا جی اس کے علاوہ کسی اور کا کوئی پریشن ہو تو آپ امنا ہینڈ ہینڈ جو ہے وہ ریز کریں تاکہ میں اس کا مائکروفون آن کروں اچھا باقی ہمارے پاس جو فیمل سٹوڈنٹس ہیں ان کا اگر کوئی ایشو ہو کوئی کچھ پوچھنا چاہتے ہو تو آپ پرسنل کنٹیکٹ کر سکتے ہیں ہیں ٹیچر کے ساتھ ان کو بھی پوچھ سکتے ہیں یا آپ کا جو ریز کر سٹوڈنٹس ہیں ان کا گروپ ہے اس میں بھی میں نے گروپ کو ایکٹیو کیا ہوا ہے مطلب آپ اس میں پوچھ سکتے ہیں ٹیکسٹ کر کے کوئی پسچن ہو آپ اس میں پوچھ سکتے ہیں اچھا جی علیکب بھائی آپ کا پسچن ہے میں آپ کو آن میوٹ کر رہا ہوں آپ پوچھیں امنا پسچن سلام علیکم سر ہفتے میں ہم چار کلاسز لیں گے یا یہ کلاسز پورا بوکس کا وہ کر رہے ہیں یا خالی ہم سے کیوں اس کا پرامی پڑھا رہے ہیں یا پورا بوکس کا پڑھا رہے ہیں پورا بوکس کا پڑھا رہے ہیں تو یہ کم نہیں ہوگا ساتھ آٹھ ہفتے میں تو یہ ساتھ آٹھ ہفتے ہوگا چالیس چالیس منٹ میں دی میں آپ کو آنسر کرتا ہوں اس کا اچھا علیکب بھائی آپ کا سوال ہے یہ بڑا سوال ہے یہ سارے سٹوڈنٹس کا ہوگا دیکھیں ہم نے بوک جو ہے بوک میں بہت زیادہ ٹیکسٹ ہوتا ہے مطلب آپ جنرل سائنس کی کوئی کتاب نکالیں اس میں ہوگا چپٹر آپ کے پاس میررز کا یا پھر وہ پلینٹس ہیں یا اس طرح کی جو آپ کے چپٹر ہوتے ہیں اب وہ بہت سی ارلیمنٹ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو نہیں پڑھنی ہوتی ہیں مطلب یہ ٹیچرز اور ٹیوٹرز کا اور اکیڈمی کا فائدہ بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو وہ چیز پڑھائیں کہ جو جو ان کو لگے کہ یہ ٹیسٹ وغیرہ میں آتی ہیں آہ لاسٹ ایر جب میں اپیر ہوا تھا تو میں یہ ساری چیزیں میں نے گوت رو کی ہوئی ہیں اور مجھے پتا ہے کہ کیا چیز کس طرح پڑھانا ہے ہمارے ایک ٹیچر تھے وہ بڑے آہ اچھی بات کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ اگر آپ نے آہ کسی آہ سبجٹ کے بارے میں مطلب ڈگری کوئی علم ڈیپ علم حاصل کرنا ہے نا تو آپ اس سبجٹ میں ڈگری کریں لیکن اگر آپ نے ٹیسٹ پاس کرنا ہے تو آپ کو اس سبجٹ کے صرف وہ وہ چیزیں پتا ہوں کہ جو آپ سے پوچھی جائیں اور آپ اس کو بتا کر آپ اپنے جو ہے مارکس سیکیور کریں اور آپ اپنے ٹیسٹ سیکیور کریں اس لیے ہم جو ٹیوٹرز ہیں ہم میں پتا ہے کہ ہم نے آپ کو کیا کیا چیزیں پڑھانی ہے اور کیا مطلب چیزیں جو ہیں سکیپ کرنی ہے بہت سا ایر ریلیونٹ چیزیں ہوں گی ڈیٹا ہوگا جو ہم آپ کو نہیں پڑھائیں گے لیکن وہ چیزیں آپ کو لازمی پڑھائیں گے کہ جو آپ کو کیم سیکیور میں سے ریلیٹڈ بہت ایمپورٹنٹ ہوں گی اور جو آئیں گی اور جو ہمارے مطلب سینس میں یہ ہوگا کہ یہ بہت مہت ایمپورٹنٹ چیز ہے اس کو سکیپ نہیں کرنا تو ہم آپ کے ساتھ سب کچھ پڑھائیں گے رہے گا کچھ نہیں ہے انشاءاللہ ہماری طرف سے کمیٹمنٹ ہوگی کہ کچھ رہے گا نہیں اچھا جی میں مصطفیٰ کمال بھائی آپ کو ان میوٹ کر رہا ہوں آپ پوچھیں سر ہمارا یہ کوئیسٹنٹ ہے ہم نے پہلے میں جو بکس ہے سر یا آپ گورنمنٹ بکس پالو کرے یا آپ خود کوئی نوٹس یا لیکچر دیں گے ہم کس طرح اگر کلاس لیں گے اس کے بعد ہم کس میں سٹیڈی کریں گے مارکیٹ سے کوئی جو بکس ہے پریچر یا آدھر جو بکس ہے اس کے بارے ہم مجھے کوئی مشن دے دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں آپ کو جو ہے وہ اس کا آنسہ دیتا ہوں اچھا مارکیٹ میں آپ کے پاس ہزاروں قسم کی بکس ہوں گی اور جب یہ سیزن ہوتا ہے نا ٹیسٹ کا تو لازٹ ایئر بھی مجھے یاد ہے کہ جب ہم اپلائے کر رہے تھے تو اس میں مطلب مارکیٹ میں اس ٹائم اتنی بکس آ جاتی ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ میں کون سی بک پڑھوں کون سی نہ پڑھوں تو لازٹ ایر شاید وہ ٹرائیر آف نالیج بک تھی وہ آج بھی ایویلیبل ہے وہ تھی تو بہت سے لوگوں نے وہ بک خریدی تھی لیکن وہ میں نے بک وہ نہیں خریدی تو فارچونیٹلی جنہوں نے خریدی تھی وہ نہیں ہوئے اور میں ہو گیا کیونکہ میں نے جو کے پکے ٹیکس بک بورڈز کی جو آہ بکس تھی وہ فالو کی تھی آپ اپنے گائیڈنس کے لیے اپنے ساتھ ٹیکس بک بورڈز کی جو بکس ہیں نا وہ اپنے پاس رکھیں پانچویں سے لے کر دسویں تک آپ وہ پڑھیں کیونکہ آپ کو سب کچھ ادھری سے پڑھایا جائے گا ساتھ ساتھ اور کچھ ایکسٹرا چیزیں ہوں گی وہ پھر ہم آپ کو بتائیں گے وہ پھر آپ کے ساتھ شیئر بھی کریں گے کہ آپ نے کیا پڑھنا ہے کیا مطلب جو پڑھنا ہوگا آپ ساتھ ہم وہ شیئر کریں گے لیکن آپ کو جو میجاریٹی جو پورشن ہوگا آپ کی وہ ٹیکس بکس سے ہوگا وہ آپ لوگوں کو کروائی جائیں گی بکس آپ اپنے پاس آپ کی مرضی ہے آپ کوئی گائیڈ خریدنا چاہتے ہیں تو آپ خرید لیں لیکن گائیڈ گائیڈ کا سب سے بڑا ایشو کیا ہوتا ہے گائیڈ کا ایشو یہ ہوتا ہے کہ آپ جیسے گائیڈ لیں آپ اس کے پیج ون سے اوپن کریں نہیں ہے آپ کے پیج ون کے اوپر گکس کیوز کے آتے ہیں آپ کو پیچھے اس کی مطلب ہے کہ فُل کانسیپٹ ایک ہوتا ہے آہ وہ آپ کو نہ پتا ہو اور آپ کے سامنے ڈیریکٹ ایک ایم سی کیوز آج ہے مطلب آپ انگلیش کی ایک کتاب نکالیں اور آپ کو کہے کہ آہ فیور ایڈجیکٹیو ہے کہ ناؤن ہے اب آپ کو پتا نہیں ہے کہ ناؤن کیا ہے ایڈجیکٹیو کیا ہے آپ نے پیچھے پڑھا نہیں ہے اس لیے آپ اس ایم سی کیوز کو نہیں کر سکتے تو وہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے گائیڈ کو بعض لوگ ہوتے ہیں جو گائیڈ کر لیتے ہیں لیکن آپ بس وہ رٹا ہی ماریں گے نا گائیڈ کو لیکن آپ کا وہ کانسپٹ ہے وہ آپ کا کلیر نہیں ہو چکا ہوگا تو جو ہمارا طریقہ کار ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کانسپٹ کلیر کر کے آپ کے ساتھ وہ سارے ایم سی کیوز کرائیں گے وہی گائیڈوں والی ہوں گے جو گائیڈ میں ہوتے ہیں یہ بھی ریپیٹڈیڈ ایم سی کیوز ہوتے ہیں مطلب ایک نے اٹھایا پھر دوسرے نے چھاپا اور یہ ساری چیزیں اس طرح چل رہی ہوتی ہیں آپ بے فکر ہیں آپ کو انشاءاللہ سب کچھ جو ہے وہ کرایا جائے گا اور آپ کورس کانٹنٹ سے بے فکر ہیں وہ ہمارا کام ہے کہ ہم کس طرح اس کو ہینڈل کرتے ہیں کہاں سے ہم نے چیزیں اکٹھی کرنے گا لیکن آپ کے ساتھ ساری چیزیں پروائیڈ کی جائیں گی آپ کو سب کچھ پروائی آئے جائے گا اچھا جی ہمارے پاس اور کون سے اکرام اللہ ان کو میں سلام علیکم ورحمت اللہ جی سر جی میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں جی جی کہ آپ کلاس لیتے ہیں ساڑھے پانچ سے تقریبا نو بجے تک جی جی تو درمیان میں عائشہ کی نماز ہے بالکل باجہ مات نماز پڑھنے کے لئے توڑا وقت پاچھائیے جی جی وقفہ ضرور ملے گا انشاءاللہ نماز کا کو جو وقفہ ہوگا سٹورنٹس کماؤں گے وہ ہمیں بتائیں گے تو میں ہمیں وقفہ دوں گا کلاس کے لئے بیچ میں وقفہ ہوگا آپ اس چیز کی ٹنچن آگئے انشاءاللہ نماز کے لئے وقفہ ملے گا اچھا ان کے لوگوں اور کسی کا کوئی قویسٹن ہو ساجد بھائی آپ جی ساجد آپ انمیٹ کریں اپنے آپ کو سوری سر ڈسرپ کر رہا ہوں اورینٹیشن جو پریزنٹیشن ہے تقریبا سر وہ تو میرے خیال میں کمپلیٹ ہو گئی ہے اور جو کلاسز ہوگی وہ منڈے سے اسٹارٹ ہو گئی ہیں آپ ڈسکنیٹ کر سکتے ہیں سر اورینٹیشن ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے بس یہ میں سیشن چل رہا تھا اس لئے جو ہے وہ ابھی کلاس ہم نے ڈسکنیٹ نہیں کی انشاءاللہ کلاس آپ کی جو ہے منڈے سے سٹارٹ ہوگی باقاعدہ وہ ہم نے اس لئے کیا ہے کہ ان کے بہت سا سٹوڈنٹ ہیں جن کو کنیکٹ ہونے کا تو وہ ان کے پاس ہے ایک دو دن وہ کلیر کر سکتے ہیں اور باقی جو ہے ہم نے کہا کہ منڈے سے کٹھا سٹارٹ کریں آپ کا سب کچھ تو انشاءاللہ آپ کی جو ساری پاسس ہیں وہ منڈے سے سٹارٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے سر تینکیو بڑی مہربانی سر جزاکتا اچھا کسی اور کوئی قویشن ہے میں میٹنگ جو ہے اس کو اینڈ کرنا چاہا رہا ہوں اچھا جی آخری دو تین قویشن ہے ہم یہ لیتے ہیں میرے خیال سے سب کے جو قویشن ہیں ان کے آنسرز ہو گئے ہیں اب ابھی بھی کسی کا کوئی قویشن ہو کوئی ایشو ہو تو آپ ہمارا جو گروپ ہے اس میں ہم سے رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں وہاں آپ کا جو ایشوی ہے وہ سال کیا جائے گا اور یہ جو اورینٹیشن ہے اس کی ریکارڈنگ انشاءاللہ آپ لوگوں کو پروائیڈ کی جائے گی جو ریجسٹر سٹوڈنٹس کا گروپ ہے ان کو میں لنک سینڈ کر دوں گا اس ریکارڈنگ کا اور بس میں اب جو ہے یہ سیشن اینڈ کرنے والا ہوں اور آپ لوگوں کے ساتھ ٹائم ٹیبل شیئر کر رہا ہوں گروپ میں ابھی آپ لوگوں کی منڈے سے کلاسز ہوں گی آپ یہ کوشش کریں کہ آپ ساری کلاسز جوائن کریں اور نائن نو ہفتوں کا ہمارا جو ہے وہ سیشن ہوگا انشاءاللہ اس میں ہم سب کچھ کمپلیٹ کرا دیں گے آپ ٹھیک ہے میں اینڈ کر رہا ہوں موسیقا موسیقا موسیقی